ہائی کرکیٹرز آج بات کریں گے ہم لیکسپینر کی آم سپیڈ کی آج بات کریں گے ہم لیکسپینر کی جو جسے کہتے ہیں نا بالنگ سپیڈ کی وہ کیسے بڑھے گی کیوں بھی بولر ہو کوئی بھی تھروئنگ ورک کر رہے ہیں ہم اس کے اندر آم سپیڈ کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس اچھی آم سپیڈ ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ بال کو ایک اچھی پیس کے ساتھ فیک سکتے ہیں بٹ یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں سمجھنے کے لئے آپ کو ایک ایک چیز سمجھنے کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا ویڈیو کو سمجھ کے دیکھنا پڑے گا اس کے بعد implement کیسے کرنا وہ ساری چیز کرنی پڑے گی اور یہی چیزیں آپ کی بالنگ کی سپیڈ کو آپ کے آم سپیڈ کو انکریز کرنے میں بڑی ہیلپ کریں گی ہی گائز آج میں دو ڈریل کے ساتھ ہوں یہ دو ڈریل بڑی کام کیے کسی بھی بولر کے لئے کسی بھی لیکسپینر کے لئے اگر آپ نے یہ ویڈیو کو آپ نے ان دونوں ڈریل کو اگر اچھے سے فالو کر لیا ہے تو نیچرلی آپ اچھی آم سپیڈ کو ڈیولپ کر پائیں گے اچھی پیس سے بول ڈال پائیں گے کیونکہ ہر بولر چاہتا ہے کہ اس کی بول پر کم سمجھ ملے بیٹسمن کو بولر چاہتا ہے کیونکہ بیٹسمن ایڈوانس ہو گئے ہیں تو آپ کو بھی کہیں کہ ایڈوانس فیچر ڈالنا پڑے گا بولنگ کے اندر آم سپیڈ تیز کرنی پڑے گی بولنگ پیس انکریز کرنی پڑے گی بولنگ کے اندر پیس ہونی چھے ایک ڈیسنٹ پیس تک بیٹسمن کو کم سمجھ ملے جب اس کو کم سمجھ ملے گا تو کہیں نہ کہیں آپ کی وکیٹ ٹیکنگ ایبلیٹی انکریز ہوگی کہیں نہ کہیں آپ کی جو بولنگ کے اندر ایڈ آن فیچرز ایڈ ہوں گے اور یہی چیزیں آپ کو کہیں نہ کہیں ایک قوالیٹی کے لیول پہ لے جائیں گے آپ کی بولنگ کی قوالیٹی کو انکریز کرنے میں بڑی ہیلپ کریں گے آپ کے اندر آپ کی بولنگ کے اندر کہیں نہ کہیں ایک شارپنس دکھے گی اگر آپ ان چیزوں کو فالو کر لیتے ہیں جو میں آج بتانے جا رہا ہوں گائز تو دو ڈریل ہیں لیکن سب سے پہلے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جتنے بھی ویورس میرے چینل پہ آئے تو ایک ہی بات کونگا پلیز سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن ضرور دوانا تاکہ آپ چینل کے ایک دم ٹچ میں رہیں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں دے بائی دے ملتی رہیں اور جب آپ کو اپ ڈیٹس ملیں گے تو آپ کوچنگ سے جوڑے رہیں گے یہی چیز آپ ایک اچھے پلیئرز کو چاہیے اچھے کرکیٹرز کو چاہیے تو گائز سٹارٹ کر لیتے ہیں ایسے لوب بینڈز ہائرہ بینڈز کو بائی کر لینا مارکٹ میں ایزلی مل جاتے ہیں اگر ایک جیسے مل لیا تو بہت اچھا اپشن ہے لوب بینڈز بڑے یوز ہوتے ہیں میں آپ کو کئی کئی ایکسرسائز بتاتا رہتا ہوں تو یہ خرید دی لیں آپ تو بڑا بیٹر رہے گا کیونکہ آنے والے ویڈیوز پہ کافی مدلگ ان ایکومنٹس کی یوز سے آپ کو بہت کچھ میں ٹیکنیکل چیزیں بتاؤں گا ورک آؤٹ کی چیزیں بتاؤں گا جس سے کہ آپ کہیں نہ کہیں ڈیبلیمنٹ کے راستے ڈیبلیمنٹ کی طرف بڑھیں گے تو یہ ہی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو گائز سٹارٹ کرتے ہیں گائز جیسے میرے ساپ سے یہ والا تھہرہ بینڈ زیادہ بیٹر رہے گا دو ایسے تھائرہ بینڈ ہوئے چیزیں اس میں تھوڑا ٹاف ہو رہا پھر بھی میں آپ کو ڈیمو دیتا ہوں آپ کو یہی والے بائی کرنے ہیں میرے جو لیفٹ ہینڈ میں ہے نون ڈومینٹ ہینڈ میں ہے تو آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا آپ نے بالنگ سٹانس میں لے لینا ہے اور آپ کو پورے مطلب اینگل سے دکھانے کی کوشش رہے گی میری اور آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کی ہاتھوں کی مومنٹ آپ کو بالنگ میں چاہیے نا اس کے لئے آپ کو اپنے ان مسلز کو ڈیولپ کرنا پڑے گا جیسے کہ یہ سپیسیف کی ڈریل ہے آپ نے دو تھائرہ بینڈ کے تھوڑا ایسے کرنا ہے آپ کو ایک سیٹ میں 15 to 20 کرنا سٹارٹنگ میں 3 سیٹس کریں گے ڈیلی کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ ایڈوانس نیس فیل ہوگی کچھ سمیے بعد ساتھ ساتھ آپ کا جو اپر باڈی فینیشنگ ہے باڈی سیپریشن ہیپ شوڑڈر سیپریشن وہ بھی ٹھیک ہو رہا کافی چیزیں ٹھیک ہونے اس ڈریل کے مادے ہم سے سیکنڈ ڈریل کا جیسے کہتے ہیں ہیپ شوڑڈر سیپریشن جیسے کہتے ہیں باڈنگ میں آنا چی پرفیکٹ آ رہا ہے اس کم سے کم 15-15 کے 3 سیٹس کر رہے ہیں اس کے بعد یہ والی ڈریل کریں گے آپ تو آپ کو بہت زیادہ ڈبل ایڈوانٹیج ہوگا تو سیکنڈ ڈریل پہ آ جاتے ہیں دوسری ڈریل میں آپ نے ایک ایسے کون لگا لینا ٹارگیٹ پہ نیٹس کے سہارے جیسے کہ میں آپ کو دکھانے دکھانے جا رہا ہوں دیکھیں آپ اس کون کی طرف دیکھیں ایسے باندھ لینا آپ نے باس اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا آٹھ دس یار سے اپنے ایکشن کو کمپلیٹ کرنا ہے دھیرے دھیرے اپنے ایکشن کی جو اپنے آم فنیشنگ اس کی سپیڈ کو انکریز کرنا ہے جیسے کہ میں کروں گا اور جتنی جیادہ کریں گے اتنی جیادہ آپ کی مطلب جو آم سپیڈ وہ انکریز ہوگی اور کہیں نہ کہیں فنیشنگ جنریٹ ہوگی جس سے کہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملنے والی باولنگ کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو بتائے کہ آپ نے کون کو فالو کرنا ہے چھوٹے یارڈ سے فنیشنگ کی سپیڈ کو دھیرے دھیرے انکریز کرنا باڈی ویٹ آگے ڈالنا ہے اگلے پیر پہ پورا باڈی فنیش کرنا ہے اور جیسے آپ دھیرے دھیرے ان چیزوں کو جتنا ریپیٹ کرتے چلے ہیں اتنا چیزیں مسل میموری میں فیڈ ہوں گی اور ہیڈ آپ کا ہیڈ کو سٹیل رکھنا ہے آپ جیسے سے فنیش کرتے اس میں آٹومیٹ لگی انکریز ہو جائیں گی اور آپ کو باڈی ویٹ تو میں نے دونوں ڈریل آپ کو کر کے دکھائی سمجھائی اور میں نے بیکگراؤن میں جو بتایا اگر آپ اس کو از اٹیس فالو کرتے ہیں تو آپ خود سے دیکھنا آفٹر ٹین ڈیز آفٹر ٹین ڈیز کے بعد آپ کو امپورویمنٹ خود سے فیل ہوگی آپ کی باڈی ویٹ کے اندر تو آپ اپنے کام کو رائٹ وی میں لی جاتے ہیں اور یہی چیزیں کافی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں کہ آپ نے پروفیشنلی پروفیشنلی ڈیولپ کرنا ہے پروفیشنلی ایک پلیئر بننا ہے کرکٹ کے اندر تو گائز اسی طرح کی ویڈیو کے لیے چینل سے جوڑے رہیے اور ویڈیو کو شیئر کرتے رہیے اور اپنا کام کرتے رہیے اور میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیڈی شیئر کر دیتا ہوں زرہ کہ میں ابھی بیتنی جیسے کافی دنوں بعد باالنگ کرتا ہوں اور کچھ چیزیں میں ایسی کر کے پھر باالنگ کرتا ہوں تو مجھے بڑا ایوانیفٹ ملتا ہے بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ملے گا کیونکہ آپ ریگولر پلیئر ریگولر ورکاوٹ کرتے ریگولر کھیل رہے تو ریگولر والا آگ لگا دے گا تو گائز کام کرتے رہیے اچھے سا کام کرتے رہیے اور ہونسٹی کے ساتھ کام کرتے رہیے تاکہ آپ کی کام میں برکت اتنی ہو کہ آپ اچھے پلیئر بنے اچھے کرکٹ کے لئے تیار رہے اور اپنے ماب کا نام روشن کرے اپنا نام بنائیں مارکٹ میں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بوائز all the very best thank you boys